جی عزیز بین بھائیو دوستو ایلیا اور سارپت کی بیوہ کی کہانی پہلا سلاتین اس کا سترہ باب آٹھویں سے سولویں آیت تک پیش کی جاری ہے جی آئے خدا مند میں کیا کروں آٹا بھی ختم اور تیر بھی نہیں رہا میرا اور میرے بیٹے کا کیا بنے گا دوسروں کی طرح ہماری موت بھی مجدیق ہے بی بی میرے لیے کچھ پانی دینا پینے کو اچھا پانی لاتی ہوں ارے سن بہت بھوک لگی ہے ایک ٹکڑا روٹی بھی لیتی آنا روٹی روٹی کہاں سے ایک مٹھی آٹا مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل کپی میں بچا ہے میرے اور میرے بیٹے کے لیے ارے میرے لیے پہلے اس میں تھوڑے میں سے میرے لیے ایک ٹکیا بنا کے لے کیا پہلے تیرے لیے پھر کیسے اور کیوں ارے جب تک میں کہتا ہوں کہ جب تک بارش نہیں برسے گی اس وقت تک نہ تو آٹا ختم ہوگا مٹکے میں سے اور نہ تیل کی کپی میں سے تیل ختم ہوگا چلو ٹھیک ہے لاتی ہوں جی خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ویسے ہی ہوا وہ تینوں اس وقت تک کھاتے رہے جب تک مینا برسا اور نئی فصل کے اگنے تک نہ تو مٹکے میں سے تیل ختم ہوا مٹکے میں سے ہٹا ختم ہوا اور نہ تیل کی کپی میں سے تیل ختم ہوا آپ سوچیں خدا آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے عزمہ کر دیکھیں خدا کیسا مہربان ہے جی تینک یو